راجیش پالویہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجیش جی آپ کی راہے اس پر کیا ہے بتائیے گوڑ مارنگ ہمان جی دیکھیں بلکل آپ جو بات کر رہے ہیں کہ شورٹ سیلنگ بین ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر اسے ہو کچھ نہیں رہا ہے فائدہ کسی کو نہیں ہے کچھ ہی جو ٹریڈر ہیں جو مارکٹ میں پلے کر رہے ہیں وہ انیسیسری شورٹ پریجیشن اس ماحول کا فائدہ لے کے کر رہے ہیں اور جس کے قرآن سے مارکٹ کیپ جو ہی روڈ ہو رہا ہے اور جو انیسٹر کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیک کرنا بہت جروری ہے اور شورٹ سیلنگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چنیندہ سٹاکس میں جو کی میرے حساب سے کچھ سٹاکس میں جرور شورٹ سیلنگ بین کی جا سکتی جس کے قرآن سے کہیں نہ کہیں ایک مارکٹ میں ایک تھوڑی سی اسٹیبلیٹی رہے گی اور انیسیسری جو شورٹ پوزیشن کی جاری ہے انیسیسری مارکٹ میں دیکھیں بائیر کا کانفیڈنس تو ویسے بھی کم ہو چکا ہے مارکٹ میں کیونکہ اتنی جیادہ وولیٹیلیٹی ہے مارکٹ میں سارے گلوبل کیوز بھی بہت جیادہ وولیٹائل ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے انیسٹر کا تو جرور ایک کانفیڈنس کم ہو چکا ہے اب انیسٹر سائیڈ میں ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مارکٹ میں جب انیسٹر نہیں ہے بائیر کی سٹریندھ ابھی کم ہے تو انیسیسری جو شورٹ پوزیشن مارکٹ میں پلے کر رہی ہے اس کے کاراند سے مارکٹ کے اپ کا جو ایروزن ہو رہا ہے وہ ایک اور کہیں نہ کہیں یہ گھبرہات کا ماحول پیدا کر رہا ہے مارکٹ میں اور ہمارے انڈائسز اس طریقے سے جو فال دکھا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ شورٹ سیلنگ کو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک جرور بین کرنا چاہیے کچھ سٹاکس میں جرور ایک بار کرپ لگانا چاہیے شورٹ سیلنگ کے لیے اوکے تو دیکھئے کئی لوگوں کی رائے ہم سین بی سی آواز پر دن بھر آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور اب تک دونوں طرف کی رائے سامنے آ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں جیسے آجائے بھگا صاحب اور پنیتا کمار سنا کہہ رہی تھی کہ ٹف دیسیزن ہو سکتا ہے وہ شاید اس کے پکش میں نہ ہو لیکن اس سمیں ریٹیل نویشکوں کے حد کے لیے زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شورٹ کی سیلنگ پر بین شاید اس پر وچار کرنا چاہیے یا پھر آپ شورٹ سیلنگ پر مارجن ضرور بڑھائیں وہ بھی ایک انفیکٹ ایک آپشن رہ سکتا ہے جو دلپرد جی کہہ پر لے اور دیکھیں لوگوں نے اپنے پتک ریاں ہم سے شیئر کرنی شروع کر دی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیبی کو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ بگا صاحب کہہ رہے ہیں فری مارکٹ سپریٹ کے آگینسٹ ہے تو دیکھیں الگ الگ بٹی ہوئی رائے آ رہی ہے لیکن یہ ایک مدہ ہے جس کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے تو دیکھیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ سے شیئر کیا جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جلدی سے جلدی کر دینا چاہیے الگ الگ ویوز ہیں تو آپ لوگ اپنے ضرور اپنی رائے ہم سے شیئر کریں دیکھیں ویوز ایسے ہی بنتے ہیں کوئی بھی اپینین ہے وہ ایسے ہی بنائی جاتی ہے اور اچھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس پول میں اور آپ کی رائے کیا ہے وہ لکھیں ہاں اور نام کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وستار میں جواب دے سکتے ہیں اور ایم ہیپی کہ آپ سب لوگوں نے ہمیں جواب دینے شروع کر دیئے ہیں تو اس ٹوٹر ہینڈل پر ضرور جائیے گا آج یہ کام ضرور کریے گا ساڑھے تین بہے تک تاکہ شام تک ہمیں ایک پرفیکٹ ویو سامنے نکل کر آئے کہ دراصل آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ بازار جو ہے دیکھئے آپ لوگ بناتے ہیں سب مل کر بناتے ہیں تو پارٹیسپینٹس کا ویو کیا ہے یہ ہم دن کے دوران بھی اور لوگوں کے ویوز لیں گے جن سے ہم ٹیلیویزن پر جا سکتے ہیں لیکن آپ کا اپنا پرسنل ویو کیا ہے یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے چلیے نیرد جی کے پاس چلتے ہیں وہ ریڈی ہیں سب سے پہلے یاس بینک کی بات کرتے ہیں سب سے چرچہ میں شیئر یہی ہے نمبرز کمزور آئے ایک خبر یہ ہے دوسری خبر یہ ہے موریٹوریم ہٹ سکتا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ لمبی سوچی آ چکی ہے سین بی سی آواز میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں لگ بگ سوچی میں ان سب کے نام آئیں نیرد بتائیے کیا کیا نام سامنے نکل کر آئیں دیکھیں ایکسس بینک کوٹک مہندرہ بینک بندھن بینک فیڈرل بینک آئی ڈی اف سی فرس بینک یہ سارے پیس میں انویسٹ کریں گے ایکسس بینک چھے سو کروڑ ڈالے گا کوٹک مہندرہ بینک جو ہے پاس سو کروڑ بندھن بینک تین سو کروڑ اس طرقے سے کمپنیا پیسے اس میں ڈالیں گے ہزار ہزار کورڑ یہ لوگ ڈالیں گے اور ٹوٹل جو انویسٹمنٹ اس میں بن رہا ہو قریب سالے تیرہ ہزار کورڑ کے اسپاس بنے گا اور اس میں جو سٹیک ہے وہ ایج ڈی اف سی اور ایسے سے کہ شاید سالے چھے پرسن سے اوپر جا سکتا ہے لیکن وہ سپیسل سیچیشن کے تحت ان کا ہوا اس کے علاوہ آر کے دمانی انجن والا ان کے بھی نام نکل کے آ رہے ہیں یہ لوگ بھی اس میں پیسے ڈالیں گے تو یہ خبر شنیوار شام کو نکل کے آئی شکر وار شام کو نکل کے آئی کہ بہت سارے نئے جو انویسٹر جھونڈ لیا گیا ہیں پرائیوٹ والے اور اس میں لیڈ جو ہے ایس بی آئی کرتا ہوا دیکھے گا خبر یہ بھی آگے جاتے ہو شاید ایسی بھی اس میں کرے گا کیونکہ جو ٹوٹل فنڈ کی ضرورت تو بائیس تیس ہزار کروڑ کی ضرورت ہے اور ابھی اس کے آگے شاید رائٹ سیشو بھی لائے جائیں گے تو یہ ایک اچھی خبر شکر وار شام کو آئی لیکن اس کے بلکل الٹا ایک بہت بری خبر شنیوار کو آئی اور وہ آئی اس کے ریزلٹ کے طور پر دسمبر کورٹہ کے ریزلٹ میں ان کا جو گراس این پی اے ہے وہ ایٹین پوائنٹ ایٹ سیون تقریباً انیس پرسنٹ کا این پی اے دیکھنے کو ملا ہے جو پہلے کے مقابلے کافی زیادہ بڑھا ہے یعنی چالیس ہزار کروڑ کی رقم این پی اے میں گئی ہے دیکھیں گراس این پی اے وہ ہوتا جس کی پروزنگ نہیں کی بھی آپ نے نیٹ این پی اے ان کا بہت نیچے دیکھے گا لیکن گراس این پی اے انیس پرسنٹ جو بہت سگنیفیکنٹلی بڑھا ہے یہ اس کے لئے دکت ہے اور یہی وجہ تھی کہ آر بی آئی نے ایک پرامٹ ایکشن لیا اور آنین فانر نے موریٹوریم میں ڈالا اب خبریں یہ بھی ہیں کہ موریٹوریم ان کا جو ہے بدوار شان چھے بجے سے ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی لوگ اس کے بینک کے خاتہ دھارک ہیں ان کے لئے رہا ہے تھا وہ پیسے نکال سکتے جمع کر سکتے چیک دے سکتے وہ ساری سیچیویشن ان کے لئے ٹھیک ہو جائیں گی اور پریشاند کمار جی اس کے ایمڈی سیو فلال کے لئے رہیں گے تو اس بینک اس جیس بینک میں دونوں سائٹ کی خبریں ایک بہت بری خبر ہے اور ایک ٹھیک ٹھاک خبر ہے ایک اور اپڈیٹ یہ بھی ہے نیراج کہ جو ستائیس مارچ کو یہ نفٹی کا آخری نفٹی سے باہر ہونے والا تھا نیسی نے آج صبح میں وہ اپڈیٹ دے دیا ہے کہ نائنٹین مارچ آن ورڈز ہی اسے دفا کر دیا جائے گا یعنی کہ اس گرووار کو یہ نفٹی سے باہر ہوگا شریف سمنٹ اس کی جگہ لے گا اور نفٹی بینک میں دیکھئے یس بینک آؤٹ ہوگا اور بندھن بینک بھی آئے گا تو اس پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے لیکن ایک اور چیز جو بروکریجز ان رپورٹس لے کر آئے ہیں یس بینک کے ریزالٹس کو دے کر اور جو تمام سامنے نام آئے ہیں اس پر کیا ویو بن رہا ہے یہ بھی آپ کے سکرین پر لے کر آتے ہیں وارن ہم آئے ساتھ جلگے وارن بتائیے بروکریجز کیا کہہ رہی ہیں یس بینک کے نمبرز پر اور آفکارس بیل آؤٹ کے باقی پارٹسپلٹس پر دیکھیں دو گھرے لوگ بروکریجز آرز کی رپورٹ ہے ایک ایمکے کی ہے اور ایک ایڈل وائز کی ہے یہی دو رپورٹس تک آئیے اور ایمکے تو ابھی بھی بکوالی کی سلحہ دے رہا ہے اس کمپنی پر ان کا کہنا ہے کہ جو سسٹینیبل ریوائیوال ہے ان سٹیپس کے بعد میں وہ ہو جائے گا بھی کافی ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے ایک بات ان کو اچھی لگی ہے کہ ایس بیائے نے جو ریکنسٹرکشن کیا ہے سکیم کا ریکنسٹرکشن سکیم جو لے کیا یہ وہ اچھا ہے کیونکہ جو مجر کا رسک ہے وہ اس کے بعد نکل جاتا ہے اور کئی نہ کئی اس ترکی سکیم ساپ کو شاید اور جو ویک پرائیویٹ بینک سے ان میں بھی دیکھنے مل سکتی ہے یہ ایمکے کا کہنا ہے ایڈل وائس نے اپنی جو ریٹنگ ہے اس کو ابھی انڈر ریویو رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ریکنسٹرکشن سکیم ہے وہ اچھی ہے لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ اس بینک کو آلریڈی ہو چکا ہے اور جیسے یہ موریٹوریم لیفٹ ہوگا وینیش دے کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈیپوزٹ آؤٹ فلوز آپ کو دیکھنے مل سکتے ہیں تین سال کا لکھین ہے لیکن اس کے باوجود جو انڈویسٹر کا کونفیڈنس ہے وہ اس کمپنی سے جو ہے وہ نکل چکا ہے یہ ایڈل وائس کا کہنا ہے ابھی بھی لوگ بھیکوالی کی سلا دے رہا ہے یا پھر اپنی جو ریٹنگ ہے اس کو انڈر ریویو رکھا گیا ہے چھیک بات ہے موریش جوشی اسے پوچھتے ہیں وہ کیا کریں گے آج اس بینک میں پیشٹر ٹیڈنگ سیشن میں گجب کی ریالی دیکھنے کو ملی مورننگ سر ایتنے افتار مہنوں سے جو آپ چلا رہے ہیں کہ ایتنک کوئی مطلب نہیں اگر آپ ریزرٹ دے کے ایمن جی ریزرٹس were highly disappointing دوسرا ایتنک جو موگ ہوئی ہے ان ٹرمز اف سیویگ اس بینک ایتنک اس کے دو پہلو ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں شاید کنٹینشوز ہو سکتے ہیں بڑ دو پہلو اسی بات پر ہے کہ ایتنک جو انویسٹرز آ رہا ہے تو کیا خاتے شیف کرنے میں کوئی مطلب بنتا ہے دوسرا ایتنک جو لکن ہے تین سال کا ایتنک اگر ایتنکی ایتنک 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 ایتنکی اسیو بڑ دوہرہ آ جا رہا ہے کہ اگر یہ انویسٹرز تین سال تک رہ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں تو مجھے لگتا ایتنک ریزرٹس کافی نیراج سجنک تو ایتنک 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 سامنے نکل کر آیا ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیٹ بینک فائنانچلی سٹرونگ ہے ایسی ایسی بینک فائنانچلی سٹرونگ ہے ایسی ایسی بینک فائنانچلی سٹرونگ ہے لیکن جو چھوٹی کمپنیوں کے نام آئے ہیں خاص طور سے فیڈرل بینک اور آپ کا ایڈی ایسی فرسٹ بینک اس پر آپ کی کیا رائے رہے گی میوریش مانی کارشتہ جی نہیں ایڈی ایسی فرسٹ ہم بار بار بات کرتے آرہے ہیں بات نمبر جب تک سٹیبل نہیں رہتا ہے ایسی فور ٹو کارٹرز کنسسٹنٹلی وہاں پہ تھوڑا ایک پاوزیٹیو مومنٹم برکرار رہنا تھوڑا مشکل بن جاتا ہے فیڈرل کے دے واپس تھوڑی پیچیدار سیچویشن ہے کیونکہ جو سمی ہے ممس امی انتی لینڈنگ بوک ہے یہ ابھی بھی کائی سبسٹینشل ہے حالانکہ ایتنگ جو فنانچل پزیشن ہے ان ترمز اف نمس ان تیر ون ریشوز ایتنگ سٹرونگ ہے اور مینجمنٹ یہی امید کر رہی ہے کہ اگلے تمہائیوں میں ریزرٹس ویل بی فار بیٹر پھر بھی سٹریٹ دیکھنا چاہے گا کہ ایتنگ اٹلیس فر دس کارٹر ایتسل نمبر سے کنکریزنگ ترجیکٹری پہے کی نہیں ویلویشن کے دور پہ ایتنگ دونوں بینکس ایتنگ نمبر جسٹیفائی کریں گے ویلویشن پر بھی سٹریٹ کریں گے جو ایتنگ مارس کے تمہائی جسٹیفائی کریں گے چک بات ہے تو دیکھیں یہ رائے ان سٹاکس پر ایوائیڈ کریں یہ رائے بلکل ساف نکل کر آ رہی ہے ایتنگ بھی چار سو تیرہ پوائنٹ نیچے شیل جی بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں شیل جی سواگت ہے کیسی رہی آپ کی دلی یاترہ حیمان جی موسم تو بڑا شاندار تھا جو ہم نورمل ویدر دیکھتے ہیں لیکن جو آپ بازار میں محول دیکھ رہے ہیں وہ ذرا ستھی تھوڑی ڈاما ڈول ہے میں بہت دیر سے سن رہا تھا آپ چرچہ کر رہے تھے شورٹ سیلنگ کی اس پر بین کیا جائے دیکھیں میرے خیال سے یہ ضرور آئے گا اس کے پیچھے دو کارن ہیں جب دوہزار آٹھ میں شورٹ سیلنگ پر بین ہوا تھا تب بینکس کی ڈیولپمنٹ انسٹیوشنز وغیرہ جو یو ایس میں تھے ان کی ایکچولی گلتی تھی انہوں نے بہت گلت طریقے سے لینڈنگ کیا تھا لیکن ایک وائیڈر پکچر کو بچانے کے لیے یو ایس فیڈ نے اور جو ایسی سی ہیں انہوں نے بین لگا دیا تھا شورٹ سیلز پر اس وقت کسی بھی فینانشل انسٹیوشن کی گلتی نہیں ہے اور آپ کسی کو ایک گلوبل ڈس لوکیشن کی وجہ سے مار دیں وہ گلت ہوگا خلاف آپ یہ دیکھئے اتنا پیسہ مانگا جائے گا مارجن میں جیسے مارجن آج کل ایک سو دس پرسنٹ ہے شورٹ پہ تو وہ یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پورے پیسے پہلے دے دیئے پورے سے زیادہ دے دیئے تو وہ بھی پریونٹ کرے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا میکینیزم آئے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ شورٹ کر بھی سکتے ہیں تو اس کے سامنے یہ پچاس ٹکس ہیں جو آپ کو مارنے پڑیں گے اور اس میں جو لوگ ہیں وہ اور پریشان ہو جائیں گے ایک تو یہ اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑی موقع ہے کہ LTCG ہٹا دیا جائے بلکل صحیح بات ہے تو دیکھیں سرکار کو پیکج طور پر ایک سٹیملس دینا چاہیے ایک بڑا سٹیملس بھارت کو دینا چاہیے جب یو ایس فیڈ ڈیرو کر سکتا ہے بیاج دریں بگا صاحب آپ تو ویسے بھی اس کے اگینس تھے LTCG تو ہٹائی دینا چاہیے اب تک نہیں ہٹایا ہے یہ کیا صحیح سمیں ہے کہ سرکار اس سٹیملس کا ایک بڑا پیکج لائے جس میں بیاج دریں تو گھٹیں اور یہ LTCG کو ہٹا دیں کم سے ہم سنٹیمنٹ بیٹر ہوگا آپ کی رائے بتائیے سر بلکل اور کچھ آئے بھی نہیں بنی ہوگی سرکار کی ہیمنت LTCG پہ اور جب چیدامبرم نے STTT لے کے آئے تھے تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہم STTT لے رہے ہیں آپ سے LTCG نہیں آئے گا تو یہ تو دو طرفہ ٹیکس آ گیا STT آپ سیٹ آف بھی نہیں کر سکتے کہیں پہ جب بھی آپ خریدتے یا بیچتے ہیں آپ کا ایڈ سورس STTT لگ رہا ہے جب وہ ٹیکس آلریڈی ہے نیویشکوں پہ تو یہ LTCG لانے کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا اور نہ کسی کے گینز ہی بنے پچھلے دو سال میں تو میرے خیال سے تو بالکل اس کو ہٹا دینا چاہیے ایک میجر ایریٹینٹ ہے جو اور اگر ہٹ جاتا ہے تو ایک سینٹیمنٹ بوسٹر بنتا ہے ابھی ہمیں سینٹیمنٹ کو سدریڈ کرنا ہے اور سرکار جتنا بھی کومنیکیٹ کرے اچھا کرے میں کہوں گا ایک چھوٹا سا ایکزامپل دینا چاہوں گا ہمت اگر دس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس بالکل سر پلیز پلیز بتائیے جی دیکھئے جو یہ کرسچین لگارڈ ہیں جو اب ایسی بی کی ہیڈ بنیا آئی ایم ایف کی ہیڈ ہوتی تھی جب یہ فرنچ فائنانس منسٹر بنی دوہزار ساتھ میں یہ ایکانومیسٹ نہیں ہے اور ان کو کہتے تھے میڈم لی گاف مطلب گاف میڈم لی گاف مطلب جو جو گلتیاں کرتی رہتی ہیں اور دھیر دھیرے یہ بنتے بنتے اب آئی ایم ایف کی ہیڈ بھی بن گئی اب ایسی بی پچھلے تھرسٹے کو ایک اسی بھی کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ ایٹیلین اور جرمن بانڈز کے بیچ میں سپریڈ بہت آئی ہے میڈم صاحبہ آپ کیا سوچتی ہیں انہوں نے سیدھا جواب دے دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے جس کے چلتے ایٹیلین بانڈ اتنی تیزی سے گرے پورا یوروپین مارکٹ بیٹھ کیا پھر فرائیڈے صبح جب انہوں نے اپنی گورننگ کاؤنسل کی میٹنگ شروع کی انہوں نے پہلے اپولوجائز کیا ان کے جو چیف ایکانومیسٹ ہیں فلیپ لین انہوں نے بلوگ لکھا نہیں یہ ہمارا کام ہے اور جیسے ماریو ڈراغی کہتے تھے whatever it takes ہم whatever it takes کریں گے ایکانومی کے لئے تو یہ ابھی ٹائم ہے شیل جی اور میں بات بھی کر رہے تھے فرائیڈے کو جو ہمارا فینانس منسٹری کا رسپونس یا ربی آئی کا رسپونس سیبی کا رسپونس یہ اور سکشم ہونا چاہیے ان کو اور کومیونکیٹ کرنا ہے ٹرمپ ایک لیول ہے ٹرمپ میں کہوں گا ٹرپل اے ہیں مارکٹس کے لئے کہ مارکٹس کے لئے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو ہر ایک گھنٹہ مارکٹ کا حالچال دیکھ رہے ہیں اور مارکٹ کو ٹاک اپ کرتے رہتے ہیں ٹرمپ ٹرپل اے ہیں ہمیں ایٹلیس سنگل اے تو پہنچنا چاہیے اور لٹی سی جی ہٹانا یہ سب چیزیں قائم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے شورٹ سیلنگ بلنٹ انسٹرومنٹ مجھے پسند نہیں ہے بٹ اگر آپ بولیں دو مہینے کے لئے ہم لا رہے ہیں یا آپ کی پوزیشن ہوگی یا اگر آپ بڑھا دے مارجن شورٹ سیلنگ میں یہ اچھی چیزیں نہیں دیکھیں بگا صاحب کا view بھی تھوڑا سا بلکل صحیح ہے پہلا ریاکشن ان کا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن نیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور مارجن جو ہیں وہ تو بلکل دیکھیں بڑھ ہی جانے چاہیے یہ بہت بڑھیا بات ہے تو آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں آپ کی رائے بھی اتنی مہتو پونڈ ہیں جتنے ہمارے درشک ہمارے ایکسپرٹس کی رائے ہیں تو پلیز آج ٹوٹر ہینگل پر ضرور جائیے سین بی سی آواز کے ایک بار ڈیکٹر صاحب وہ پلیٹ لائیے اس کے بعد پھر ہم بریک لیں گے اور جا کر اپنی رائے ضرور شیئر کریے آپ لوگ سے بھی درخواست ہیں جتنے ہمارے مہمان آج سین بی سی آواز پر آ رہے ہیں میوریش جی راجیش جی پالیہ صاحب بگدہ صاحب آپ لوگ بھی ہمارے ٹوٹر ہینگل پر جا کر پلیز اپنی رائے ضرور پوسٹ کریے دھنیواد آپ کا اس پول میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر کچھ شیئروں پر بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے منافع کی تیاری آج جویدیشی بازاروں کے لیے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے یہ اوور نائٹ ایک ایمرجنسی بیٹھک فیڈرل ریزرور نے کی اور ہنڈرڈ بیسس پوائنٹ یعنی کی ایک پسنٹ کا فیڈرل ریزرور نے ریٹ کٹ کیا ساتھی ساتھ سو بلین ڈالر کا ایک QE قوانٹیٹیٹیو ایزنگ پیکج بھی اناؤنس کیا گیا ہے اب پورے گلوبل مارکٹس کی نظرے یہ رہیں گی کہ باقی سنٹرل بینکس بھی فیڈ کے ساتھ مل کر کیا بڑا ایکشن لیتے ہیں حالانکہ بازار میں ابھی بھی ٹریمارز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس چیکس نفٹی 9500 کے آس پاس آ چکا ہے اور یہ سنکیت ویسے اچھا ہے نہیں فٹا فٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ تمام سٹاکس جن میں آج خبروں کے چلتے ایکشن دیکھنے کو ملے گا بریک سے پہلے ڈیٹیل میں ہم نے یس بینک کی بات کی لیکن نیرش دوسری کونسی خبریں ہیں جس کو توجہ دیا جائے سبائی اور سبائی کارٹس سبائی کارٹس کی لسٹنگ آج ہے اور ساتھ سو ساتھ سو پچھپن روپے کا اس کا ایشیو پرائز اکھا گیا تھا پچیس گنا سبسکرائب ہوا تھا اور بہت سارے فینسی تھی اس میں بہت سارے انویسٹرز نے لیا ہے تو بڑا نظر رہے گی اس میں کہ یہ اپنے پرائز سے اوپر لسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اور سسٹین کرتا ہے کہ نہیں اور اسی لئے اس بی آئی بھی اس کے ایمپیکٹ میں ضرور رہے گا تو اس پہ بھی نظر رہے گی اس کے ساتھ ہی تمام ساری جو مالس لانے والی کمپنیاں ہیں فینکس مال گرورن ویل پروزون انٹو پھر پی وی آر آئی ناکس دوسری کمپنیاں مکتہ آرٹس ہیں ان سب کمپنیاں رکھے کیونکہ دلی کے ساتھ ساتھ مہاراست نے بھی بین لگا دیا ہے سکریننگ پہ اور اس کا ایمپیکٹ دیفنیٹلی ان میں دیکھنے کو ملے گا ڈکسن ٹیکنالوجیز اور بی پیل ٹی ویس ایلیکٹرونیز میں جا رکھے کیونکہ سرکار نے جو موبائل فون ہے اس کی جی ایسٹی بڑھا کے 18% کر دی ہے تو ان سٹاکس پہ اس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایمارو سرگیسے چلانے والی جو ایوییشن کی سروسے چلانی ہے اس میں ریٹ کم کیا گیا ہے تو تنیجا ایروسپیس جیسے سٹاکس میں تھوڑا مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ٹاٹا گروپ کے سٹاکس میں جا رکھئے گا ٹاٹا موٹرز ڈی وی آر میں ٹاٹا سنس نے 82 لاک شیئر خریدے ہیں ٹاٹا ستیل میں قریب 78 لاک شیئر خریدے ہیں ٹرانسفارم آر سے ریکٹی فائرز انڈیا میں درکھے 130 کروڑ روپے کا ان کو ایک پاور گٹ سے آرڈر ملا ہے تو اس میں اپیکٹ ہو سکتا ہے رائٹس ریلوے کی جو کمپنی ہے 160 کروڑ روپے کا کیرل سرکار سے ایک آرڈر ملا ہے چھوٹی چھوٹی تمام کمپنیا ہے اور انڈیابلز ہاؤزنگ نے پھر سے ایک بار کلیریفیکیشن دیا ہے میڈیا کو کہ ان کی کمپنی کے پرموٹرز کا کوئی آوٹس ٹرانڈنگ لون یس بینک میں نہیں ہے چھوٹ بات ہے تمام سٹاک جس کے اوپر نظر رہنے والی لیکن آپ کی ٹپنی میں یس بینک دو تین بار آ چکا سل یس بینک کیا گجب کی پریس کونفرنس ہوئی اور جو cnbc آواز نے کہا تھا یہ بڑے بڑے نام آئیں گے ہماری سٹوری پر ایک بار پھر سے مہور لگی بلکل ہیمن جی دو بات ہیں دیکھئے دنیا بھر گالی دے رہی ہے یس بینک کو آپ دیکھئے جب صفائی ہوگی اور نیا ویکتی اندر آئے گا جتنی صفائی ہے نا اس سے زیادہ کرو میں اپنے نام پہ بٹا نہیں چاہتا میں آپ کو مدد کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں بلکل صفائی ہو جائے دوسرا ہر طریقے کا نویشہ جس کی آپ کو امید تھی اور ان سے اچھے بھی لوگ آ چکے ہیں پرابلم یہ ہے کی یس بینک کی انڈیویجویل پرابلم تو سولو ہو گئی لیکن جو دائرہ ہے دنیا کا اس کے اندر یس بینک بھی کام کرتا ہے اور اس کی پریشانی آپ کو سٹاک پرائز پر آتی ہوئی دکھیں گی ایک moratorium لگا رکھا ہے اور ایک lock in ہے جو 100 share کے lock in بڑے نویشک پر لگائیں یہ سمجھتے ہیں لیکن جو retail نویشک اس امید میں پرشلے ہفتے سی آرہے تھے سٹاک میں میرے خیال سے یہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوا ہے اور آپ اس کو ہفتہ بھر دیجئے اس میں کچھ آپ رائے جانا چاہتا ہوں کہ جو ربی آئے کے نومینیز ہوتے ہیں بینک پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے اب ہی تک انہوں نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا اگر اس طرح کے نون بک تھی اس کے اوپر آپ کی ٹپڑڑی کیا ہے اور بینک پر آپ کی رائے کیا ہے یہ انہیرٹیٹ تھا ایمن جی آپ دیکھیں تو جنوری 2019 میں جب رونیت نے ٹیک آور بھی کیا ہے اور روی آئے کے نومینی ڈائریکٹر آئے تب سے یہ صفائی کر رہے تھے بٹ وہ جو پرویلم تھی وہ اتنی بڑی تھی اب اس کو آپ ڈیکلیئر اگر کر دے تھے کہ 42,000 کروڑ کا ہمارا گراوس نپی بن گیا ہے جو لوٹ کے نہیں آنے والا تو بینک بیٹھ جاتا تھا اور اس سے کیا سسٹمک کانٹیجن ہو جاتا ہے تو ہماری کیا خبر چل رہی تھی کہ یہ روی آئی کے ساتھ لگوگ ویکلی باتچیت آئے کوئی اور آئے کوئی سٹریجن نبیشک آئے جب کچھ نہیں کر پائے تب شروع سرکار کا ایک اس طرح سے سلویشن ہے 10% نیچے دیکھئے اس بینک اس طرح لگا ہوا ہے اور کس طرح کا وولیوم ہو رہا ہے آپ کو بتا دوں وولیوم ہو رہا ہے قریب ایک کروڑ شیروں نے ہاتھ بدل لی لور سرکیٹ پر تو 10% نیچے اس بینک پہنچتا ہوا HDFC میں بھی گراوٹ ہے سارے بینک اس طرح فسل رہے ہیں بازار میں 200 پوائنٹ نیچے پردی مارکٹ کھلنے کی تیاری کر رہا ہے بینک نفٹی آئی سب سے در پریشر چودہ پیسے نیچے روپیہ آپ کو کھلتا ہوا نظر آرہا ہے جبکہ ڈالر کے سامنے ہم روپیہ کو مابتے ہیں اور ڈالر دوسری کرنسی کے مقابلے کمزور ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں روپیہ پر پریشر کیونکہ چھہزار کروڑ کی بھاری بکھوالی فائز کی اور سے آپ نے پچھلے سیشن میں بہت میجر انٹرونشن ہوا تھا سرکاری بینک اور روپیہ کو سپورٹ دیا گیا تھا لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں روپیہ نیچے فسلتا ہوا تو فیلحال 9750 کے آس پاس نفٹی کے لیول دیکھ ریلیٹیو سج چانی پورٹس یہ کچھ اور سٹاکس ہیں جن کے اوپر خاص طور پر انڈیکس میں دباب آتے ہوئے دیکھ رہے اور مشکل سے چنین دا سٹاکس ہیں جن میں نیسلے آپ کو خاص طور پر نظر آئے جو اگر آپ کو ڈیفنسیو میں جانا ہے اور کہیں نہ کہیں تو جو آپ پیسہ نکال رہے ہیں شورٹ کی وجہ سے یا آپ اپنا نورمل پورٹفولیو بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسی جگہ جاتا دیکھے گا جہاں پر آپ کو آئے فیوچر اور سیلز ٹھیک ٹھیک آتی ہوئی ان سے پوچھا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا سنڈے کو نوروالی ہم پانی بھی نہیں پی سکتے جا کے واشروم بریکس بہت کم ہوتی ہیں تو یہ صرف کے جوان نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی آپ لوگ اس کا کچھ کریے نا ہم لوگ کی فورس کو بڑھانا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنے دکھی ہیں یہ لوگ دکھی تھے پہلے یہ لوگ کہ اتنے سارے لمبی کتا رہے ہیں اور تھک جاتے ہیں صبح سے شام تک جوانوں کو ہمارا سلام ہے جو اب اتنی محنت سے سب کی چیکنگ کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ سرکشت اپنے گھر یا دفتر پہنچ چکے لیکن اس سمیں روپیہ دیکھیں جو تیجی سے کمزور ہوا ہے اس کے اوپر ایک رائے لے لیتے ہیں سبریمینیم شرما صاحب ہمارے ساتھ ہیں سواغ بتائیے واپس بار بار دیکھیں 74 کے پار نکل رہا روپیہ آج پھر سے نکل گیا آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی کنفیوشن پانک فیئر سارا جو نگیٹیوز بنا ہوا ہے کرونا ویرس کو لے کے گلوبل مارکیٹ میں فینانشل مارکیٹ میں ایک ویقنیس آئی ہے اور انڈین مارکیٹ جو ایکویٹی اور روپیہ میں بھی اس کا آصر ہے لیکن ایک بات دیکھو کہ روپیہ میں جو ویقنیس ہے کافی کم ہے کم پیٹ تو فال ایکویٹی میں جو گرامت دیکھے اس کے ساب سے روپیہ میں گرامت صرف تین ساڑھے دین ٹکا کا کا ایمپیکٹ ہے جو پی کم 74 50 دیکھے تے اسے وکل فرائیڈی کرک بھی دیکھے آر بے جو میشیرز دے کافی ہوئی ہے کہ شاید شورٹ سلنگ میں بیان لائیں گے اس کے قرمت ایکویٹی مارکٹ کے گرامت بھی روک پائیں گے اور چوتی بچ جو ریت کٹ کے بھی شو دیکھے جو گلوبل چنٹرل بانک سارے ریت کٹ کیا تو انڈیا میں بھی ریت کٹ یہ مارکٹ دیکھے کہ پانک نہ ہو جائے اور جو ڈیپریشی جن ہوگا جو مارکٹ کا جو ویقنس کے سب سے رہے گا دوسری جو بات ہم نے دیکھے کہ جو کورپیٹ کے پریشیر جو انڈیا میرے ایمپورٹر جو پانک جو جیادہ دکھائیں دے رہے ایمپورٹر اور کورپیٹ وچ کر رہے اور پانک اور جو بائن کا جو ایمپورٹر نورملی آتی ہے جو ایسے سیٹویجن میں وہ زیادہ آئی این ہے سو یہ جو وولیٹیلیٹی رہے گا بنا رہے گا کورپیٹ مرکٹ میں کنٹرول آنے تک رہے آر بھی اپنے کام کر رہے سیونٹی 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 آرائے دے رہے لینا چاہیے یا نہیں کس لینا چاہیے کہ ان کو یہ بلگی جو بھی کرکشن آرہی ہے جیسے 73 93 94 ہی اگل 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 میر جو بھی لائیابلیٹی رہے گا اس کے لئے کرنے کے لئے ہم سجس کرے ٹیپ میں جس جیس جیس اس کی تی کی اگل سج جیس 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 نون ڈیلیویرابل فوروڈز مارکٹ ہے روپی کا آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے کس طریقے کے سنکیت آ رہے ہیں آنے والے ایک ہفتے کے لیے دیکھیں نون ڈیلیویرابل فوروڈ کے امپیکٹ جو آ رہی ہے وہ جو ایکوٹی مارکٹ میں سل آف جو ایف آئے کرتے ہیں وہ ان کے جو ڈالر روپی ہے جو وہاں کرتے ہیں تو اس کے قرن جیگہ پر یہ ہے پچھلے ہفتے ہم نے گیپ نموز نبیہ پیسے کے دے گئے تھے آج اگر مرنگ دیکھے ہم نے کافی کم اچھ کے ترٹی ترٹی فی پیسے کی گیپ ہے تو جب تک یہ جو گیپ بنی رہے روپیہ میں تھوڑا پریشن رہے گا اور اس کا جو کنٹرول ہے ایکوٹی مارکٹ میں گرہاوٹ ہے ایکوٹی مارکٹ میں گرہاوٹ ایک سٹیپیٹی آئے گی تو یہ گیپ بھی آٹومیٹکلی نیرو ہو جائے گی اور روپیہ میں بھی ایک کنٹرول آجے گی تو ایس آف نوچو کیا ہے وہ ہے لیکن کم ہے کچھے ہفتے کی حساب سے میجر ریڈکشن یہ دیکھنے کو مل رہا ہے شرمہ صاحب یہ بہت ہی امپورٹن بات آپ نے بتائی تو جو کوشش ہے ساڑھے چھوہتر کے لیول کو ڈیفینڈ کرنے کی ربی آئی کی طرف سے شاید اس کو نڈی ایف نے بھی نوٹ کیا پردیب جی میرے خیال سے ایک اگر سٹیٹمنٹ آ جائے نا کہیں سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بس وہ ہی بہت ہے شورٹ سیلرز کے لیے دیکھیں آپ بازار کا جو نیم ہے روپے کا وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفینڈر کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے ان کی لیکوڈیٹی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہے تو آپ بینہ چوانی خرچ کریں روپے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں اب دیں یا نہ دیں یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے لیکن اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ کو کم سے کم روپے میں روپے کی وجہ سے جو سیلنگ آ رہی ہے شاید وہ آپ کو ہلکی سی تھمتی ہوئی دیکھیں ٹھیک بات ہے تو دیکھیں روپے کے اوپر صاف طور پر نظر ہماری رہنے والی ہے لیکن ایک بار دیکھ لیجے کہ کس طرح کا پردرشن مارکٹ دکھا رہا ہے گیپ ڈاؤن اوپننگ ہو رہا ہے کیونکہ پری اوپننگ ٹریڈ جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہیں ہزار پوائنٹ نیچے سنسیکس گیارہ سو پوائنٹ نیچے بینک نفٹی اب مجھے یاد آ رہا ہے شکروبار کا لو شکروبار کا لو ہے آٹھ ہزار پانچ سو پچپن کا تو حالہ کی مہا سے ہم کافی اوپر ہیں لیکن دیکھئے پچھلے ٹریڈنگ سیشن کی جو کافی بڑی ریکاوری تھی اس کے نیچے اب اب گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کام کرتے ہیں گلدی سے دیکھ لیتے ہیں سٹاک 2020 میں کون کون سے کھلاری سجائے گئے تھے اور اس کے بعد پھر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں گیند باز و بلے باز دونوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے ایسی کمپنیاں جو لگاتار پلیج اپنا بڑھاتی جا رہی ہیں وہاں پر گراؤت دیکھنے کو ملے گی آڈانی گروپ کے تینوں سٹاک دیکھئے آڈانی انٹرپرائزز پورٹس اور پاور یہ پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا پر موٹرز کی جو ہستیداری ہے اس میں سے کافی بڑی ماترہ جو ہے وہ پلیج ہے اور پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا جو نیا ڈیٹا نکل کر آیا ہے اس میں انہوں نے اپنے پلیج رکھے ہوئے شیر اور بڑھا دیئے ہیں تو آج کس لیں گے میکس فنانشلز میں بھی سیم دکت ہے جی ایمار انفرا این سی سی کو بھی اسی لیے ہم نے ٹیم میں شامل کیا ہے فریٹ کا درجہ ہم نے دیا ہے HDFC بینک کو اور بجاج فنانس کو یہ دو سٹاکس ہیں جو لانگ ٹرم میں آپ کو بڑھیا پیسہ بنا کر دیں گے لیکن یہ تب ہی دیں گے جب کرونا وائرس کا سنکٹ ختم ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے کر کے ان طرح کے سٹاکس کو آپ کو خریدنا چاہیے سو روپے ہیں تو پہلے ہم کہتے تھے چالیس روپے تک انویسٹڈ رہی ہے آپ کہتے ہیں پچاس روپے تک آپ یہاں پر پیسہ ڈال سکتے ہیں اور گراوٹ کے لئے تیار رہیے گا لیکن یہ شیر اور بھی نیچے آپ کو مل سکتے ہیں اس محول میں جے ایس پی ایل ویدانتہ جیسے سٹاکس میں پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھی کمزوری یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے ویدانتہ دو ڈیجٹ میں آپ کمفرٹیبلی کاروبار کر رہا ہے جے ایس پی ایل دو ڈیجٹ میں آنے کے بعد باؤنس دکھا رہا ہے لیکن واپس دو ڈیجٹ میں چلا جائے گا میٹر کمپیوں میں دکھت یہاں پر آج کے دن دیکھنے کو مل سکتی ہے میٹر ٹی مرے ڈالی یہاں پر بھیکوالی شیرز زیادہ ہیں کھریڈاری کلے بھی لیکن دو تین شیرز آپ کو بتایا ہوں لیکن بکوالی شروع میں پی وی آر تمام راجیوں میں بین لگا دیا گیا ملٹی پلیکسس نہیں کھولیں گے پکچر آل بند رہیں گے تو اس کا دکھت ان کو ہوگی اور اس پر بکوالی کرنی چاہیے لگا تار سٹاک کمزور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جو بلینٹ پوڈ انٹر گلو بیویشن یہ سارے سٹاکس ایسے ہیں جو کنزمشن ٹیپ میں ہیں اور ایڈی پر سب سے زیادہ ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے بین لگانے کا یعنی جو ٹرول ایڈوائزریز آ رہی ہیں لوگوں کے مومنٹ پر روک لگائی جا رہی ہیں اس کا اثر ان پر دیکھنے کو ملے گا یس بینک اور اس میں جو نتیجے انو نشانیوار کو پیشتے ہیں اٹھارہ انیس ڈیار کروڑ کے لاؤسز ہیں تو یہ بہت برے ریزلٹ ہیں باوجود اس کے ہی کئی سارے ان کو پرائیویٹ انویسٹرز مل گئے ہیں لیکن وہ انویسٹرز دس روپے والے ہی دھیان رکھئے گا تو ان کا ڈھائی گونا پیسہ تو ڈیونس ہو جائے گا انڈیسنٹ بینک میں بھی ویکنس دکھ رہی ہے کمزوری ہے بیٹھ کے چلے لیکن پی اینجی ہیلتھ این ہائیجین اس کو خیداری کر کے چلے کوالیٹی سٹاک ہے بڑیہ ریکاوری دکھاتا ہے بیچے آئے گا تو اور خریدیا پرپولی کلے بنا کر رکھئے فارما گمبنی جیس کے فارما اور فائزر ان کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھ رہی ہے او ٹی سی دماؤں کی کافی اچھی ڈیمانڈ ہے یہاں پر خیداری کر سکتا اور انت میں آئیو سی بیچ چلے کیونکہ دیجل ڈیمانڈ بھٹے گی ٹیویل ایڈوائزیری کی بات سے لیکن بھارتی ایٹل میں تیزی کیونکہ ڈیٹا کافی کھرچ کریں گے دیٹا کافی کھرچ کریں گے لوگ گھر سے جڑیں گے آج اگر آپ گوھر کر رہے ہوں گے ہماری سکرین پر تو ہمارے ذاتر مہمان دیکھئے گھر سے جڑیں آپ پھر سکائپ سے جڑیں انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور ہم ایوائیڈ کر رہے ہیں انیسیسری ٹریول کو تو ہم یہاں تک سوچ رہے ہیں اپنے مہمانوں کو کیونکہ ہمارے مہمان بہت قیمتی مہمان ہے چلیے بتائیے سر راجیس جی جنرلیٹ آپ سٹوڈیو میں ہوتے ہیں آپ لانگ مہمگ بھی ہمیں کھلاتے رہتے ہیں آج ہم آپ کی لانگ کو تو بہت مس کر رہے ہیں کالز کون سے دینا چاہیں گے ان دونوں ٹاکس میں ان دونوں ٹیمز میں سے اور ہمانت بلیو می میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کر رہا کیونکہ صبح کی جو شروعات ہوتی ہے جو ہس کے ہم لوگ انجوائے کرتے کرتے وہاں پہ شروعات ہوتی ہے وہ سب مس کر رہا ہوں اینیوی مجھے لگتا ہے میں یہی ایکسپیک کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑے جن کے لیے رہے دیکھیں جو 2020 کا جو آپ نے جو پک دیا ہے اس میں سے مجھے لگتا ہے ہم نے HDFC HDFC بانکس کے جو بات کی پر سو بھی ہم نے فائیڈے پہ جو بات کی تو مجھے لگتا ہے I would like to go with HDFC bank حالانکہ جیسے میں نے morning میں تھا تھوڑا چا gap ڈاؤن ہونے کے بعد کیچے گا تو HDFC bank in particular اگر آپ دیکھو تو مجھے لگتا ہے ایک ہزار بیس ایک ہزار تیس یہ رہے گا جہاں پہ وہ gap ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کو اس اس لیول کے آس پاس ملے تو long کرے stop loss آپ نے obviously پہلے دیا ہے تو آپ کا stop loss یہاں پہ نئی ورک ہوگا تو نیا stop loss دوں گا میرے ہی ساب سے یہاں پہ ایک ہزار کا stop loss ہونا چاہیے so trade اس طرح سے ہوگا it will be a buy above 1030 1000 کا stop loss ہوگا اور target قریبا 1100-1110 تک کا مجھے HDFC bank پہ لگتا ہے اگر میں shot کروں گا تو نیرے جی کے ٹیم سے ایک پک رہے گا ٹائم فریم پہ بھی دیکھے تو اس میں جو pull back ہوا تھا وہ pull back اس نے 200 دی میں کو test کیا تو extremely old sold سے جو pull back تھا مجھے لگتا ہے that is over اور آج پھر سے jubilant بکے گا so میں jubilant میں sell کروں گا جس کا target قریبا 9300 کا دیا ہے stop loss 1500 کا ہے تو probably آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1300-1320 تک کا correction جو جہاں سے شروع ہوا رہے ہیں دونوں ٹیموں سے بازار کھلنے کی پوری تیاری اس وقت آپ کے سامنے ہوتی ہوئی اور دیکھیں اگر آپ اس وقت market کی position دیکھیں 9587 اور 24000 ایک سٹ یہ دونوں جو index ہیں یہ اپنے کافی دن کے اہم level کے بہت ہی قریب ہیں ساتھ پتے جی وقت تھوڑا ہی ہے اگر آپ دونوں کے ایمپورٹنٹ وہ level بتائیں نفٹی اور bank نفٹی کے جن کو آپ اپننگ میں watch کریں دیکھیں پردیم جی مجھے لگتا ہے نفٹی میں 9500 یہ جو level رہے سب سے important رہے گا اگر bank نفٹی کی بات کرے تو 24000 کے آس پاس level important رہے جو کھل تا ٹاتا سٹیل جیز ڈبلو سٹیل ہنڈال کو اور بینکس میں انڈیسن بینک جس نے بہت شاپ ریکاوری دی تھی پھر سیشن میں دیکھیں وہاں پر شروعات ہی بہت بڑے دباف کے ساتھ ہوتی ہوئی پھر بازار میں کیونکہ ایشیا میں حالت ڈھیلی ہے ہزار پوائنٹ نیچے ڈاؤ فیوچر دیکھے کاروبار کر رہا ہے تو ایک مشکل سوموار آپ کے سامنے آج رہنے والا ہے اور امریکہ کے بارے کھل رہے ہیں تو دیکھئے مارکٹ کھل کسر آئے قریب قریب چار سو پوائنٹ نیچے دیکھے بینک نفٹی کھل رہا ہے 9550 کے آس پاس آنے کی کوشش ہو رہی ہے اور سنسوی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح 5% کی گرابت آج دیکھ رہی ہے تو جو ریکووری شکروبار کو دیکھی گئی تھی لگ بگ دیکھئے اس میں سے کچھ حد تک ون تھرڈ تو کم سے کم پوری ہوتی ہوئی ہم پورے گوا نظر آرہ رہے ہیں تو 4500 کے نیچے پہنچ آئے تو 9500 کے نیچے 9,470 آس پاس کاروبار کر رہا یعنی بینک نفٹی میں بھی پریشر اور زور سے گہر آتا ہوا ایڈوانس ڈکلائن ریشیو دیکھ پرسنٹ اوپر ٹاٹا سٹیل 6% نیچے آپ کو ٹریڈ کرتے ہوئی دیکھیں گے تو بہت ہی مشکل مندے ہے پریشر چوترفہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور 9500 کے پاس ہم جا کر اب واپس سے ٹکنے کی کوشش کر رہے لیکن بہت ہی ڈھیلی شروع شیل جی پی پی دیکھے گی آٹھ پتیشت نیچے اور فیوچر گروپ کے جتنے سٹاک ہیں وہاں پر آپ کو بیس پتیشت کے سرکیٹ نیچے کی طرف لگتے دیکھنے تو لوگ دیکھنے نہیں جائیں گے اس سمہیں محول ایسا ہے میرے خیال میں پہلا سٹاک اس سے پہلے پی 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 بیس پچیس پرس تک آرام سے نیچے جا سکتا ہے پی وی آر سٹاک پی 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 بیس سے ایک ہزار یعنی آپ یہ کہ سکتے کہ ایک بار کے لیے چار ڈیجیٹ جانت تاوزن کا لیول تیسٹ کرے گا بلکل تو ایک ہزار تک پی 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 کس ریٹ کی رہے گا میرے حساب سے اس میں 80 ک اور 80 ک لیول ٹوٹنی کا وقت probably 72 تک یہاں پی پی سیل سیل سائیڈ پر بنے رہے ساپ رس رہے گا تا 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 صغیح گلوبل لیکن پردیپ گھریلو والی دکت اب بڑھ گئی ہے مہاراشتر کا آپ دیکھیں سب سے یادہ کرونا وائرس کے کیسز دیش میں پائے گئے ہیں پی وی آر کی کتنی سکرین سے جوڑ کر آپ دیکھیں خالی پڑے رہیں گے اب اس سمیں پکچر ہالز بیس پرسنٹ کا لور سرکٹ اگر سب سے پہلے کسی سٹوک میں لگے گا ایف اینو میں تو وہ پی وی آر پر لگے گا دس پرسنٹ نیچے کھلا اور اب آپ دیکھیں بیس پرسنٹ نیچے یہ شیئر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور انٹرگلو بیویشن ابھی چھ سات پرسنٹ ہی نیچے ہے یہ بھی زور سے فسلے گا دیکھیں ائرلائن سوائیں اس سمیں لوگ نہیں لے رہے ہیں شیل جی خدا ابھی ابھی ہو کے آئے ہیں شیل جی کتنی بھیڑتی بتائیے ہیمن جی بیچ والی روز کھالی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ائرپورٹ پہ ہی لوگ نہیں ہیں سنڈے کو سب سے زیادہ بھیڑت شام کی طرف یہ ہوتی ہے اور بومبے ٹو ڈیلی والا سیکٹر سب سے بزی ہے ہمارے دیش میں وہاں پر اتنی پریشانی ہے کہ آپ دیکھیں لوگ ہی اندر آنانی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکل تو بریک ڈاؤن نہیں ہے شیل جی اور یہ ہم لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں یہی سٹاک رکھیں پلیز پی وی آر ایک حصے میں اور دوسرا انٹرگلو بیویشن کیونکہ دیکھیں بریک ڈاؤن سے اور یہ بات تو پکی ہے پردیپ آٹھ سو روپے کے نیچے پہنچ جائے گا آرام سے پہنچے گا یہ سٹاک اور یہ ہم سولہ سوز کے لیول سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خریدیے گا مت حالانکہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ کرونا وائرس کا کہہر ہوگا لیکن یہ تب بھی کال تھا شیل جی جب کرونا وائرس کے کوئی دکت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی اور تب ہم پالویا جی سے ہمیشہ پوچھتے تھے اور پالویا جی بھی کہتے تھے بڑا بیگ ڈاؤن یہاں پر نظر آ رہا ہے پالویا جی انٹرگلو بیویشن آپ کو بھی لگتا ہے بیچنا چاہیے کیا پی بی آر پر کوئی رائے ہو تو وہ بھی دیجے گا جی بلکل دونوں سٹاک میں ویکنس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں سٹاک اس فیر فیکٹر کے چلتے بلکل ڈائریکٹلی ایمپیکٹڈ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرگلو میں جو ٹارگٹ نیچے کے بن کے آنے چاہیے وہ 860 تک کے ٹارگٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے پی وی آر میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کانٹینیس سیل آف دیکھنے کو مل رہا ہے سٹاک میں کافی انٹینسٹی کے ساتھ ایک سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سٹاک میں بھی 950 سے 960 تک کے لور سائٹ کے ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے تو کرنٹ لیول سے شارٹ پوزیشن رکھیں گے حالانکہ اب یہ 20% کے آس پاس آرڈی کریکٹ ہو چکا ہے دیورنگ دے دس منٹ کے اندری تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں تھوڑا بھی اگر پل بیک آتا ہے تو اس کو شارٹ کر کے چلیں 950 تک کے ٹارگٹ مجھے لگتا ہے پی وی آر میں بہت جلدی دیکھنے کو ملیں گے بلکل صحیح کیا رہا ہے آپ کو بلکل پی وی آر پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیکھیں پی وی آر انٹر گلوپ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سب سے تگڑی جو مندی کی پوزیشن بن رہی ہے میٹل میں ایمن ٹاپ ٹین گینرز میں آپ کو چار سے پانچ میٹل سٹاک نظر آئیں گے اور لیڈ کر رہا ہے اس کو ویدانتہ کیونکہ ساری کی ساری کمورٹیز پر اس کا ایمپیکت زہر طور پر اس ٹاک پہ آتا ہوا دیکھتا ہے پالوی جی اس پہ نظر ڈالی ویدانتہ کے لیے کیا کال ہوگی اس سمیں دیکھیں لاس سیشن میں تھوڑا ایک پول پیک جرور دیکھنے کو ملا تھا بات آج واپس سے اگر ہم دیکھیں تو اس نے جو پیچھلے لوگ تھے ان کو بھی توڑ دیا ہے جو اس کا ایک سپورٹ لیول تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اب سیونٹی ایٹ کے نیچے بنا رہا تو پھر اس میں اور ایکسٹینڈ ہوگا سیلنگ پریشن جو کی اس کو سیونٹی ٹو کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے تو کرنٹ لیول سے سیونٹی ایٹ سٹاپ لاؤس رہے گا شورٹ کرنے کے لئے وہ ٹارگیٹ ہوں گے لور سائٹ کے سوڑ سیونٹی ٹو تک کے یہ بھی گر رہا ہے اور بیدانتہ صبح صبح بھی ہمارا شورٹ کال تھا سٹاک ٹونٹی کی ایک بار ٹیم بھی دکھائی ایک ہے ڈیکٹر صاحب اور اس کو سو روپے سے جب یہ گر رہا تھا اور تب ہم کہہ رہے تھے دو ڈیجٹ میں آنے ہی والا ہے اور دیکھیں اس کے بعد اب یہ فسلتا ہی جا رہا ہے گرتا ہی جا رہا ہے یہ تمام سٹاک گر رہے ہیں لیکن دیکھیں بیس پرسنٹ کا لور سرکیٹ ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹرادے میں پی وی آر پر لگا اٹھارا پرسنٹ نیچے کاروبار کر رہا ہے پونیتا کمار سینہ جی وہ ہمارے ساتھ آئی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کنزمشن سب سے سیویرلی ہٹ ہو رہا ہے تو پی وی آر دیکھیں گر رہا ہے سب سے پہلے ٹائٹن دیکھیں آپ کو تین ڈیجٹ میں پونٹ سونا دیکھیں گا گھر سے باہر نکل کے کوئی نہیں کھری دے گا ایک ہزار اید لیجے تین ڈیجٹ میں آگیا آپ سب سے پہلے ٹائٹن پر دھیان دیجے ایک لاکھ ستر ہزار شہر آپ کے سامنے فیلال ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ آپ آل موسٹ جو فرائیڈے کی لوز ہے نو سو پچاس کی طرف یہ اگرہ سر ہے یہ آپ سے ستپوتے ساہب ایک منٹ پہ اس میں کال دیں گے تب تک میں آپ کو ایک پریشانی والا ڈیٹا پی وی آر میں بتانا چاہتا ہوں فرائیڈے کو لگ بگ اس میں ساڑھے سولہ لاکھ شہر ٹریڈ ہوئے ساڑھے سولہ لاکھ شہر ٹریڈ ہوئے اکتیس پردیشت اس میں ڈیلیوری اٹھی ہے جو کی ایوریڈ سے بہت زیادہ ہے نورملی تیرہ لاکھ شہر ٹریڈ ہوتے ہیں پی وی آر میں اور اس میں پچیس یا ستتائیس پرٹیشت ڈیلیوری اٹھتی ہے اب دھیان دیتے ہیں ٹائٹن پر نو سو پچانوے آپ کے سامنے ستپوتے ساہب کسی ساہب سے آپ دیکھتے ہیں ٹائٹن کو اس میں ویکنیس ہے ویکنیس رہے گا میرے ہی ساہب سے اس میں سیل بنے گا with a stop loss of one zero three zero یہ تین ڈیجٹ میں آئے گا دیکھیں ٹائٹن کا شیئر اور شل جی اس میں لوگ ڈائیمنڈ وغیرہ خریدنے کے اوپر فوکس کم کریں گے جولری گھڑی خریدنے پر فوکس کم کریں گے اور مالز دیکھیں دیکھیں جس طرح سے آپ سے disagree ہوں گا کیونکہ دیکھیں کل میری انیورسری تھی اور کل ہم ٹائٹن کے شو روم میں آپ پیسے والے لوگ ہیں آپ کو میں بتاؤو ٹائٹن کے شو روم میں گولڈ خرید کے رکھے اگر کچھ رکھ نہیں ہے اچھا ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بازار اتنا ڈس لوکیٹڈ ہوتا ہے وہ حقیقت نہ دیکھ کے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں آپ کو مارجن مل رہا ہے پیسہ کمانے کا تو ظاہر طور پر یہ آپ دیکھئے کہ آپ کو سٹاک پرائیس شاید الگ طریقے سے یاد کرتا ہوا دیکھیں اور زمینی حقیقت الگ ہو دیکھیں حیمن جی اور پردیب جی بہت سارے ایسے سٹاکس ہیں جو دو سٹینڈرڈ ڈیوییشن پرے ہیں اپنے دس سال کے ویلیویشن پر on the buy side لیکن کوئی بازار اس طرف دیکھنے رہے کیونکہ اس وقت جو ڈس لوکیشن ہے it is not looking at practicality it is looking at exit ٹھیک بات ہے تو دیکھیں یہ وہ سٹاکس ہیں جو زور سے گر رہے ہیں آج کے سطن میں کنزمشن وہ تھی میں جو سب سے ایمپیکٹ ہو آج کے دن میں دیکھیں فرق اتنا ہے کی ممبئی میں لوگوں نے زیادہ احتیاط برتنی شروع کر دی ہے جو پہلے پشلے ہفتے میرے خیال میں دیکھیں ہمارے مہمان بھی آج تینوں آپ دیکھیں سکائپ پر ہیں میرے خیال میں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ممبئی میں سوسائیٹیز میں ویکنڈز پر میٹنگز ہوئی ہیں اور لوگوں نے یہ بھی پاس کر دیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر دودھ والا بھی آ رہا ہے تو جی سیکیورٹی والے گارڈ کو دے دے گا اور اوپر سے آ کر اپنا آدمی دودھ کا اور اخبار بھی لے لے گا تو دیکھیں اس سمیں در وہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ایسے محول میں آدمی یہ نہیں جائے گا کہ چلی چل میں سونا خریدنے چلتا ہوں تو یہ والا محول اس سمیں نظر آ رہا ہے صاف طور پر اور یہی وہ اس سمیں مارکٹ میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے کنزمشن کی بات کر رہے ہیں اور جوبیلینٹ فوڈ کی بات ایسا تو شل ہی ہو نہیں سکتا جوبیلینٹ فوڈ ورکس ایک ایسا سٹاک ہے دیکھیں وہ زور سے پٹ رہا ہے اور یہ بات بھی پکی ہے دیکھیں لوگوں نے باہر کھانا پینا وہ کم کر دیا ہے مالس ابھی ابھی نیراج آپ کو بتا رہے تھے دیکھیں بند ہے یہ بھی گرے گا میرے خیال میں یہ بھی اچھا خاصہ اور یہاں سے کریکٹ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اچھا خاصے کریکشن کے بعد سب سے پہلے ستپوتے جی سے روائے لیتے ہیں پھر پالویا جی سے بھی پوچھتے ہیں راجے ستپوتے جی پی وی آر گر گیا اچھا بڑی گراوٹ ٹائٹن میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بتائیے جوبلینٹ فوڈ ورکس پر کیا رہا ہے آپ کی ابھی کے ابھی بیچیں کیا اسے ہاں احمد مجھے لگتا ہے یہ ابھی کے ابھی بیچنے والا کاؤنٹر ہے اس کا سٹاپ لوس ہوگا 1440 کا اور اس کا جو ریسنٹ لو تھا 1240-1250 مجھے لگتا ہے یہ اپنا ریسنٹ لو آج کل میں ریٹیس کرے گا تو کاؤنٹر میں ویقنے سے سیل کرے with a stop loss of 1450 50 کے لیول آپ کو یہاں پر آتے ہوئے دکھائیں گے یہ آپ کو سٹاپ کے طور پر ضرور رکھنا چاہیے اس پہ پالوی جی آپ کی رہا ہے جوبلینٹ فوڈ پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیکی بلکل کانٹیریشن آف سیلنگ دیکھ رہا ہے سٹاپ میں اور پچھلے جو پل بینک دیکھا تھا اس کا بھی 50% واپس اس نے ایروڈ کر دیا اور اس کی نیچے آپ ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کرنٹ لیول سے 1420 یہ فیوچر کے لیول بتاؤں گا میں 1420 کے اگر نیچے رہا آپ آلریڈی ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے اس میں جو نیکس ٹارگٹ بن کے آئے گا وہ تیرہ سو تیس اور پھر اس کے بعد بارہ سو اسی تک بھی اس میں لوہر سائٹ کے ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے تو ابھی کرنٹ لیول سے 1420 کا سٹاپ لوس رکھتا ہے شورٹ پوزیشن کے لیے دیکھیں جو بلینٹ فوڈ ورکس یہ رہا ہے فنڈمنٹلی میریش جی سے بھی لے لیتے ہیں میریش جی پیزہ وغیرہ آپ کا کھانا بھی باہر کم ہو گیا کیا یہ بتائیے ملکل ملکل ایمن جی اور کہیں جو آپ بات کر رہے تھے جو سٹاکنگ ہو رہی ہے ایمن جی اور دو ویکنڈ جب بے بزار گیا تھا جی لوگ اتنی سٹاکنگ کر رہے ہیں چیزوں کی دال چاول شکر صحیح کہہ آپ نسلے کی بیگ کر رہے تھے ایتنے مہگی بگ ہیں کہ مجھے سکتا ہے جو ایک سٹاکنگ ہو رہی ہے ایتنگ وہ کافی سبسینش ہے بات یہ سنٹیمنٹل ایتنگ مارکیٹ میں وہ کلیرلی درشا ہی جائے رہی ہے تھوڑی سیکٹر سارے سیکٹر سارے سٹاک بلکل ارنگ سب سے ایمپیکٹ ہوں گے بڑی ایمپیکٹ 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 لوکل ایمپیکٹ تو مجھے لگتا ہے ایمپیکٹ ایمپیکٹ شوٹلیس کرنا چیئے نیگٹیو تیمپری ایمپیکٹ آسکتا ہے سارے سٹاک بڑی ایمپیکٹ دے سکتا تو ہیمن جی آپ کے سامنے اگر آپ فرائیڈے کا ٹریڈ دیکھیں جو بلین فوڈز پر لگ بلک پندرہ لاک شیئر ٹریڈ ہوئے تھے اور اس میں چار لاک کی ٹیلیوری تبدیل ہوئی ہے ایک اپنے بعد اپنے شہر کی بمبئی کی وہاں پر بھی آگیا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کچھ پیزا وغیرہ بہار سے منگوایا ہے تو آپ گیٹ سے جا کے لیں ابھی یہ ڈر ہے کہ آپ بہار نہ نکلیں نیکس پیر یہ ہے کہ آپ بہار کا کھانا نہ کھائیں کیونکہ کھانا بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے اور کھان بنا رہا ہے اس وجہ سے آپ کو مجھے لگتا ہے باہر کھانے سے بھی باہر سے کھانا منگانا مشکل ہے مشکل والی بات کیونکہ جو ڈیلیوری بوئی ہیں یہ سوگی ہیں دیکھئے وہ ہر گھر جا رہے ہیں تو اس میں کھانا راشن کیوں اکٹھا کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ گھر کا فوڈ جادہ کھیں گے جو میری ریج جی آپ کو بتا رہے ہیں اس سمیں کیونکہ آپ کے ہاں ایک باہر سے ویدیش سے آپ کی بیٹی ہی آئے ہیں یہ محول ہے اس سمیں دیکھئے اور یہ مہارشتہ میں ممبئی میں زیادہ محول ہے بعد میں بھگوان نہ کرے دوسری جگہ پہنچے اس لئے پی وی آر گر رہا ہے تو صحیح سوچ کر گر رہا اور جبلین بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آج زور سے گر گ یہ آٹھ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آرام سے نکلے گا کیونکہ ابھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جیسے جیسے ہم لوگوں کو بتا رہے ہے تو اگر آپ جا کر ان کی منجمنٹ سے بات کریں ہم کوشش کریں گے دن کے دوران جبلین فوڈ ورکس کے منجمنٹ سے بات کر تاکہ دیکھیں کمپنیوں کو اس سمجھ یہ چاہیے کہ اپنی جو گائیڈنس ہیں وہ صحیح سے شیئر کریں میں صحیح منجمنٹ وہ مانتا ہوں جو آ کر صحیح راستہ بتائے کہ یہ ہم اس جگ ریاکشن دیکھنے کو ملے گا تو جبلین فوڈ اگر 10-15% گھٹا ہے مجھے آشر نے کم سے کم نہیں ہونے ہیمن جی آپ کے سامنے 2 لاک شیئر جبلین فوڈ میں ٹریڈ ہو گئے ہیں پہلے 15 منٹ میں اور فرائیڈ والے دن آپ 15 لاک شیئر ٹریڈ ہوتے دیکھے تھے جب سب سے زیادہ آپ آتی ہوئی دیکھی تھی اس پہ ایک نیگیٹیو ٹک ہے جبلین فوڈ پہ دھیان پالوی جی شیئر بری آواز نیگی سن پا رہے ہیں ساتھ پتے جی آپ اس کے چارٹ پہ نظر ڈالیے بالاکرشنا انڈسٹریز دیکھیں ہمارے بات کرتے کرتے ہم یہ آپ 10 پس نیچے نظر آئے گا اور پچھلے 10 پنٹوں کے اندر 20 روپے کا اور کٹ آتے ہوئے دیکھ لیا ہے ساتھ پتے جی آپ یہ چارٹ دیکھ پا رہے ہیں پردیب جی اس میں جو پرائیس پٹن دیکھتا ہے اگر آپ ڈیلی چارٹ پہ چلے جاؤ پرائیس پٹن ہے ڈیڈن لگاتار کافی گراؤت کے بات پچھلے سیشن میں سٹاک نے قریب 880 کے لوں سے باؤنس لیا تھا اور 1080 تک گیا تھا یعنی 300 روپے کا bounce اس میں آتے ہوئے دکھائی دیا تھا چکا ہے اور شہل جی کہ رہے کہ اس کے ساتھ اپولو ٹائر پہ بھی نظر آ لیے ساتھ میں فزلتا ہوا نظر آرہا ساتھ پٹن جی اس کے یہ 52 week close لگا رہے تو یہ تمام شیئر ہیں جو 52 week close لگاتے جا رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے جبلیان فوگ ڈو اکس ہم 1400 کے لیول پر بھی کہہ رہے تھے 1377 کا بھاو اگر آپ اچھا خاصا منافع کمار رہے پی وی آر میں 18% نیچے میری نظر کیول کنزمشن سٹاکس پر ہے ٹائٹن آپ دیکھئے دن کے نچلے سطر پر پہنچ گیا ہے ٹائٹن ہے آٹھ پرسنٹ نیچے اور کنزمشن والے سٹاکس میں زور سے پٹائی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے یہ پورا پورا پوکٹ گرتا ہوا اور آپ دیکھیں کہ ہیں وہ ہے لگ بگ 1270 اگر آپ وہاں نہ بھی پہنچ تو آپ کو یہ فسل تا دیکھئے گا آج کا چارٹ دیکھئے دن کے لویس پر آپ کو جوبلی آتا ہوا دیکھے گا 1376 کا پرائیس کیش میں آپ کو فیل حال دیکھ رہا ہے 2 لاک 77 ہزار شیئر اس میں ٹریڈ ہو چکے ہیں اور on average اس میں آپ دیکھئے لگ بگ فرائیڈ کو 15 لاک شیئر ٹریڈ ہوئے تھے تو لگ بگ almost ایک بٹا پانچ ہوا حصہ آپ کو ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھے گا پہلے 15 منٹ میں یہ ستھی تھوڑی کٹنائی والی جو بلین فور کے لیے اس پر ضرور دھیان دیجئے پردیب جی آپ نے کچھ اور ٹریک کیا ہو جی ایسا میں آپ دیکھئے بینکنگ سٹوک پہ جو شورٹ پوزیشن سہو مجھے بڑھتی ہوئی نظر آرہی اور دو سٹوک آئی سی آئی بینک اور ایکسز بینک خاص طور پہ آپ کے ریڈار پہ آنے چاہیے جہاں پہ بازار کھلتے ہی ہم بڑھتے ہوئے دیکھی ہے بازار کھلنے کے باد یہاں پہ نئی پوزیشن ایڈ ہوئی ہے پالوی جی تو شاید اس پر نظر نہیں ڈالیں ساتھ خریبن 25 روپے کا stop loss اس کا image target ہوگا 480 اور 480 کے باد مجھے لگتا ہے پھر سے اپنا ریسن لوگ 440 کا یہ ری کے باد پھر سے اپنے ریسن لوگ ٹیسٹ کرے سیل کرے with a stop loss of 282 اس کا target ہوگا 230 225 20% 20% 15% candidate ہے 10% نیچے بھی بیچنے کی صلحہ اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ پردیپ میں نے حصداری اڈانی پورٹ پر 62% کی حصداری ہے اس میں 36% جو ہیں وہ گروی رکھے ہوئے شیئر ہیں پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں جو ڈیٹا آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے دراصل گروی رکھے ہوئے شیئر اور بڑھا دیئے آپ سوچئے ایسے سمیں میں جہاں MRF اور Bajaj Auto کے promoters شیئر خرید رہے ہیں دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو promoters شیئر خرید رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسے promoters ہیں جو شیئر اپنے گروی رکھ رکھ رہے ہیں اور کتنے شیئر ساڑھے چھے کروڑ شیئر انہوں نے گروی رکھے ہیں تو پورٹ اگر 15% نیچے گرے تو کم سے کم آش رہنے ہوگا اور یہ گروی رکھے شیئر 52 ویک لوگ کے اوپر پردیپ انہوں نے درسل گروی رکھے ہیں تو یہ جو فنانسر ہے جب شیئر گر جاتا ہے تو جب آپ سارے شیئر گروی رکھ دیں گے اس کے بعد آگے کیا کریں گے تو اگر سٹاک پرائز گرتا رہتا ہے تو دککت یہ ہوگی کہ جیرے ان کی 100% holding وہ pledge ہو جائے تو یہ بہت دککت کی بات ہے شیل جی آپ نے بہت صحیح پکڑا آدھانی پورٹ آدھانی پورٹ میں اچھی خاصی گرابٹ اس لئے بھی ہوگی کیونکہ پہلے سے بریک ڈاؤن کے سگنل دی رہا تھا راجیش پالی جی سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور important ڈیٹا بھی ہم آپ بتاتے ہیں آدھانی پورٹ اس سمیے بیس شورٹ سیل کا کنڈی ڈیٹ ہے 9400 کا ستر نفٹی پر بچے گا نہیں 9400 بھی ٹوٹ گیا ہے تو 2000 پوائنٹ نیچے سنسیکس 1700 پوائنٹ نیچے اس سمیے بینک نفٹی اور اڈانی پورٹ دیکھئے دن کے نیچلے ستر پر پہنچ گیا یہ دیکھئے ہماری ٹکر ٹیم سب سے تیش ٹیم دیش کی وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ 6 کروڑ شیئر جو ہیں وہ درسل اڈانی پورٹ نے گیر رکھے ہیں تو مارکٹ اس سمی پیج شیئر سے دور رہے گا پر موٹر کی استداری میں سے اگر کچھ بھی استداری پیج ہے وہاں پر دور رہے گا شیل جی جو کی اس کا نیکس ٹارگیٹ مجھ لگتا ہے وہاں تک بھی افیسل سکتا ہے تو کرنٹ لیول سے شورٹ پوزیشن ہی رکھنا چھئے اور یہاں سے کرنٹ لیول سے جو سٹا پلوس ہوگا اور ٹو سکسٹی ایٹ کا ہوگا فیوچر میں اور لور سائی تارگیٹ ہونگے ٹو ٹھرٹی 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 ہی ہی جی آپ 235 کا لکشے دیکھ رہے ہیں میں آپ آدانی انٹرپرائز تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لیکن فرائیڈے کو آدانی پورٹ میں دو کروڑ گیارہ لاک شیئر کی ٹریڈ کر رہی ہے اور سٹوک اپنے ملٹی منتھ لوس پر ہے تو آدانی پورٹ پر اگر آپ شورٹ ٹریڈ لینے کی چیشتہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اس طرف جاتا ہوا دیکھے گا 235 آپ آپ کا جی سارے میں ایک ساتھ ہوتی تھی ایک کے بعد ایک ہوتی تو فال بھی ویسے ہی ہوگا اچھا یہاں بھی یہی دکت ہے پلیش شیئر والی آدانی پورٹ دس پرسنٹ نیچے دس پرسنٹ نیچے والا دیکھیں لور سرکیٹ لگا ایف 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 اور دوسری آدانی پورٹ کے ساتھ آدانی انٹرپائز راجی ساتپتے جی فالو کرے گا اس کے ساتھ ہمت آدانی انٹرپائز میں بلکل ریلی فریلی نہیں ملی اور اس کا سیمپلی شیئر شوز اس پر ریلیٹیو سٹرنٹ وی کی ہے تو یہاں پر سیل کرے سٹاپ لوس سٹاپ دیپ ہوگا 145 کا سٹاپ لوس ہوگا میرے حساب سے احمد اس کا جو نیکس ٹاغٹ رہے گا that will be 120 یہ وہ سٹاک ہے جو فس لے آدانی انٹرپائز راجی پالویا صاحب آپ کی رائے بھی بتائی آدانی گروپ کے سارے سٹاک دیکھ آدانی پاور پاور سخت چھوٹا ٹکٹ سائز کا شیئر ہے وہ بھی 6% نیچے لیکن آدان اور یہ سب 52 وی کلوز والے سٹاک ہو گئے آدانی انٹرپائز ابھی کیا بیچنا چاہیے کیا سر بلکل بیچنا چاہیے اگر آدانی انٹرپائز کی بات کرے تو پچھلے سیشن میں بھی سٹاک جو پریویس رہا ہے یہ لیول 134 کا ٹوٹے گا تو پھر اس میں اور ایک نیا بڑا کٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا جو کہ اس کو 125 120 کی رینج میں لے جائے گا تو شورٹ پوزیشن کا رکھنا چاہیے 140 کا stop loss رکھیں گے اور شورٹ پوزیشن ہی رکھیں گے لیکن انڈیکس پہ پالوی جی اس سمیں کوئی ٹریڈ لیں گے کیا آپ دیکھئے 9500 نکل گیا نفٹی میں اور 24000 نکل گیا نفٹی بینک میں اور اس وقت آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں انڈیا وکس میں جو تیزی آئی کھلنے کے ساتھ ہی پچھلے سیشن کے ہائیس کو پار کرنے کی تیاری مہی ہے بچکل سے ڈیڑ پوائنٹ باقی بچا ہے انڈیکس پہ کیا ٹریٹ کریں دیکھیں انڈیکس میں تو ابھی شورٹ کی اپورچنیٹ نکل چکہی لانگ کرنے کی بچی بچی بتائی ٹھیک ہے تو اب مجھے میرے حساب سے آئی کرنا چھ کی سٹاک اب تک نائنٹی فائنڈ کے اوپر نہیں آئے گا تو شورٹ تو بنا ہو ہی رہے گا سٹاک مور پر پر پیشن رہے گا تو میرے حساب سے جب تک نائنٹی فائنڈ کا لیول کروس نہیں ہوتا شورٹ کا ہی ٹریڈ اوپن رکھیں لور سائٹ میں ہو سکتا ہی کہ ہم یہاں سے فسل تک بھی فسل جائے وہ اس کے لئے اپنی 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 اوپر ہی آتا تو مجھے لگتا شورٹ مجھے لگتا شورٹ پوزیشن اپنی کوئی ٹریڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پالو جی ہم نظر ڈالتے جہاں ٹریڈ ہے سر پہ نظر ڈالی ساتھ سٹرکچر ہے وہ تین ہزار کے حساب سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ویکلی چار پہ ویکنی س ہے تو سیل سائیڈ پہ ہے تو بنے رہے تین ہزار چار سو کھا پہ سٹاپ لاؤ سٹاپ لاؤ سٹاپ سٹاپ لاؤ سٹاپ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ دکھ رہا ہے کارڈ ٹو ویکلی چار ٹین سو چار سٹاپ 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 لاؤ چھوٹا ہے یہ ڈیٹر سٹاپ لاؤ پہ ایک سٹاپ جس بڑی آئے جو ہے اور بیدیش سے بھی آتی ہے اور بشل جی آپ دیکھیں اس سمیں ویدیش بازاروں میں سب سے ادھا در کا محول ہے تو یو پی ایل کے بھی نتیجے آئیں گے اس کوٹر کے دیکھیں بازار نمبر دراصل فیکٹرین کر رہا ہے ایسی ایسی کمپنی وں دیکھیں آج گرے کون سے سٹاک جو جو گرین فوڈ ورکس ٹائٹن اور یہ تمام کمپنی ہیں کیونکہ نتیجے ڈھی لے آئیں گے پکتا گرے گا بہت صحیح پردیپ آپ نے پکڑا ہے اور دیکھیں یہ شیئر اب ساڑھے ساتھ پرسنٹ نیچے ہے تو آج پینک والا محول ہے اب 9350 کے نیچے ہم جانے کی نفٹی میں دیکھ کوشش کریں گے اور UPL بھی گھڑ سکتا ہے پالیس آپ سے بھی ایک رائے لے لیتا ہوں پالیس آپ آپ بھی 340 340 330 تک بھی لور سائٹ کے ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے سٹوک کا structure وی کے جو سٹوپ لاؤس رکھنا ہوگا وہ 395 کا ہوگا ٹارگٹ ہوں 330 تک کے 300 جی میں آپ کو چیز بتانا چاہتا UPL میں پردیب جی آپ کو کر کے سکرین پر لیکن فیلحال آپ کے سامنے 100 مہینے کی UPL میں آپ کو ٹوٹتی ہوئی دکھے گی 100 مہینے کا مطلب ہوگیا 12 108 8 سال کا جو سپورٹ لیول آپ UPL میں دیکھ رہے ہیں جو کی لازٹ آپ کو 2013 کے آس پاس ٹوٹتا ہوئے یا سملتا ہوا دکھا تھا وہاں پر آپ کس وولیوم کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے تو ڈیکٹر صاحب ایک بار اس سکرین کی طرف رکھ گا کیونکہ UPL یہ وہ سٹاک ہے جو فسل لیول بلکل تیار ہے اور دیکھئے جیسے ہی بات ہوئی اس شیئر میں پچھلے کئی دنوں کی تیجی ہے یہاں پر 2018 کی جولائی کا جو لو بنا تھا 358 کا اب وہ اگلا لیول ہوگا جس پہ بازار کی پہلے نظر ہے اور یہ سونگ لو آپ توڑتے ہوئے اگر نظر آگئے تو اس کے بعد یہ سٹاک شیل جی آپ چار سال کے نئے لوس بناتا ہوا دیکھے جی آپ صرف 10 سیکنڈ لوں گا فرائیڈے کو 377 کا لو ہے آپ کو UPL میں آتا ہوا دیکھے گا اگر وہ فیلحال آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھ شیل فرائیڈے کا لو آپ دکھا رہا ہے شروعات میں نیچے آپ جہاں سے گرین بار بننی شروع ہو اور آج دیکھئے بلکل ہم اس کو تو یہ ہلکا سانس اوپر کی طرف لے رہا ہے لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ اگر آدھے گھنٹے میں اس کی یہ تھی ہے تو آپ کو یہ اور دن میں شاید پریشانی کرتا ہوا دکھا ہے لور سائٹ پر فیلحال تین سو اٹھتھر کا پرائس میرے سامنے کیش مارکٹ میں آتا ہوا دکھ رہا ہے یو پی ایل پر فرائیڈے کی لو میں آپ کو ایک بار اور دہر آدھوں یہ ہے لگ بگ تین سو ستتر ایس بی آئی کا پری مارکٹ ڈسکاوری پرائس چھے سو اٹھا ون روپے شاید مجھ کو دکھ رہا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم صبح بھی دکھئے کہہ رہے تھے کہ دکھ ہوگی آج ایس بی آئی کارڈز آج دکھیں ڈسکاؤنٹ دیکھے کھولے گا ایک بار پوچھتے ہیں یہ بتائیے مجھ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پری اوپرنگ ٹویٹ کو جنہوں نے لسٹنگ گینز کے لیے لیا تھا ان کو کیا رائے ہوگی جنہوں نے انویسمنٹ کے لیے لیا تھا ان کو کیا رائے ہوگی مجھ کو آواز پہنچ رہی ہے لسٹنگ گینز کے لیے جن کے ہاتھ لگے شیئر ان کو کیا رائے ہوگی اور انویسٹرز کو کیا رائے ہوگی لانگ ٹرم والوں کو مہین پہنچ بار آواز لیکن شیل جی مشکل بھرا وقت ہے یہ بات تو پکی ہے اور آج جنہوں نے دیکھ جن کے ہاتھ یہ شیئر لگے ہیں لسٹنگ انسکل جنہوں نے کھری دیتے وہ پھر لانگ ٹرم انویسٹرز بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہی من جی میں اکثر آپ دونوں سے پچھلے دس منٹ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ یس بینک مارک کر دیں لیکن فیلحال ستی ایسی ہے شورٹ سائٹ پر زیادہ جو فرائیڈے کا وولیوم تھا جو ریکارڈ لیول پر آپ نے دیکھا چھتر فیزتی شیئرز بلانگ جو بیچنے کے لئے بازار میں آئی نہیں سکتے ایک بات یہ ہے اور دوسرا سٹاک میں ایک اور مارک کرنا چاہتا ہوں دوسرا ہے آئیڈیا سیلولر آپ کے سامنے بارہ پرتیشت اوپر ہے رفلی آپ کے سامنے پرائیس جو آئے گا آئیڈیا سیلولر پر وہ چھے روپے پیسے پیسے آئے گا تو ان دوسرا سٹاک پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پردیب جی نے کہا لکھ ان ہے پر تو اس کا ایفیکٹ آپ کو آتا کو دی تھی یہ دو سٹاک مار کر آتی آو شک تھا اب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھاو بھگوان ہم کہتے ہیں اور دیئے دونوں اوپر ہیں تو ان کو مار کر بہت ضرور ہی بھائیس بینک اور ایک جمعانے میں چاہر ڈیجٹ کبھی ہوا کرتا تھا اور میرے خیال سے اب آپ کے سامنے جو پانچ سو پوائنٹ کی گراوٹ چار سو اٹھانوے پوائنٹ کی گراوٹ نو ہزار چار سو اکتر پر نفٹی پر دیکھ رہی ہے ہیمن جی یہ اوپننگ کوٹ تھا چار سو پوائنٹ نیچے کھلا تھا تو یہاں پر کوئی خاص ایسی آپ کو وولیوم آتی ہوئی نہیں دیکھ رہی اور فیلحال یہ دیکھئے ایک بلوک ٹریڈ بہت شاندار طریقے سے آپ کو سب آئی کارڈ پر ہوتا ہوا دیکھا ہے میرے خیال سے سات سو کروڑ نصر آ رہے ہیں نفٹی اور نفٹی بینک دونوں میں کیونکہ پچھلے سیشن میں ہم دیکھ رہے تھے پوزیشن ایڈ بہت کم ہو رہی تھی لیکن آج آپ دیکھئے تو نئی پوزیشن ایڈ ہو رہی اور ظاہر ایک کی گراؤت یہاں بھی آتے ہوئے نظر آ رہی ایک update اور آ رہا ہے کہ call market میں آج 15 لیکیویڈیٹی پمپ ہوتا ہے ربی آئی بلکل دیکھیں گے آکڑے کو لیکن 1 is to 8 कا advance decline ratio ہے اور مارکٹ تھوڑا ہے تو دیکھیں وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ گھر کی society کے اندر نہیں آنے دیا جائے تو 70% پیسہ ریوینیو ہے تو اس بار کمپنی کے نتیجے کیسے آئیں گے دیکھنا ہوگا اور 136 store ممبئی میں جہاں پر کرونا ہمیں ایک نقشہ بنانا چاہیے اس میں بتانا چاہیے مارکیٹ ہے ہماری جو ریسرچ ٹیم میں بہت تیجی سے ہمیں ایک ایک ڈیٹا بتا رہی ہے تو ہیمن جی فیلحال آپ کے سامنے 9466 کا پرائس آپ کو آتا ہوا دیکھے گا نفٹی پر لگ بگ 490 پوائنٹ نیچے سنسکس آپ کے سامنے 1765 پوائنٹ نیچے ہوئی دکھ رہی ہے تو لیں گے چھوٹا سا بریک ہے من جی اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے جڑیں گے اور تب شروع ہو کا دس کے دمدہ ٹریڈ لیکن فیلحال آپ کے سامنے ایک بکوالی کا دور بزار پر ہاوی ہوتا ہوا کم سے کم پہلے پچاس منٹ بلکل ہمارے ایک سپورٹ سے ہم لیں گے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جن جن کے لئے مہیوری جی آپ کی این جی کو آج ہم یہاں پر سٹوڈیو میں مس کر رہے تھے پالویا صاحب آپ کو خوب مس پیش کریں گے دس کے دمدار ٹریٹ ڈریک یو سپار موسیقی